بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا بیٹا یہ ایلر میتھڈ ہے اس کو کیسے ڈیویلپ کرنا ہے یہ طریقہ دیکھیں جی دا دس میتھڈ ہے جوز ٹو انٹیگریٹ دا آرڈینری ڈیفرینشل ایکویشن نمیریکلی نمیریکلی ہموں آرڈینری ڈیفرینشل ایکویشن کو سال کرنے کے لیے یہ میتھڈ لگاتے ہیں میری پاس ملے آگئی ہے جی ٹھیک ہے تو اس کے لیے آرڈینری ڈیفرینشل ایکویشن انیشیل ڈیفرینشل ایکویشن انیشیل ڈیو پرابرم لیٹ کریں گے دیکھیں گے کنسیڈر ٹھیک ہے کنسیڈر ڈی وائی ڈی ٹی ڈی ایکس بھی لگ سکتے ہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے ایف آف ٹی وائی ٹھیک ہے ایف آف ٹی ناٹ ایکوال ٹو وائی ناٹ یہ اس کی انیشیل ڈیشن ہے ٹھیک ہے جی اب اس کے میرے بیٹے انٹیگرل کرنا ہے صحیح ہے تو انٹیگرل کیسے کریں گے ہم نے انٹیگرل کر کے فائنڈ کرنی ہے وائلیو اس کی ڈیفرینٹ وائلیو ٹھیک ہے جی تو ہم اس کو اس طرح کریں گے وی فائنڈ سکسسیولی وائی وان وائی وان وائی وان وائی وان وائی ایم ٹھیک ہے سکسیولی سکسیولی ٹھیک ہے جی being calculated یا calculate یہ ہم نے calculate کرنی ہے یہ ساری values y کی جو values ہیں پہلی t0 پہ t1 پہ t2 پہ t3 پہ اس لیے کے ساتھ ٹھیک ہے پہلی t1 پہ t2 پہ کیونکہ t1 ناٹ t0 نہیں ہوتی ہے t3 پہ اس لیے کے ساتھ tm تھا باس میں جا گئی ہے جی میرے پیٹا یہ جو method ہے نا اس کی جو basic بات ہے وہ یہ ہے کہ اس سے ہم ایک property use کرتے ہیں کہ when یا in the small use in the small interval ٹھیک ہے in the small interval a curve is is nearly a straight line جی the curve is nearly a straight line لگنا مرے پیٹا اس کا مطلب کیا جی یہ آپ کے پاس means point ہے ایک point یہ ہے جی ایک point یہ ہے یہاں سے یہ curve گزر رہی ہے ایسا ٹھیک ہے لیکن جیسے ہی یہ دونوں point قریب ہوگئے جتنے زیادہ قریب ہوں گے ویسے ویسے جو یہ curve ہے یہ ایک بالکل сنبال line کی طرح لگنا شروع ہو جائے گی یہاں پہ دیکھنا یہ اگر لائن کھینچے تو ایسے بن رہی ہے اب یہاں پہ آپ لائن کھینچے اس کارو میں سے تو بیلکل ایسے لگ رہا ہے جیسے کیا ہے ان میں کوئی تھوڑا سا فرق ہے اس طرح جتنے قریب آئیں گے یہ دونوں پوائنٹ ویسے ویسے یہ دونوں پوائنٹ کے اوپر سے جو لائن گزرے گی وہ ایک جو کارو گزرے گی وہ ایک لائن کی طرح لگے گی ٹھیک ہے جی تو جب یہ دونوں پوائنٹ میں تھوڑے سے اور قریب کا دیتا ہوں اور تھوڑے سے قریب اب میں اگر اس میں سے کارو گزروں ایسے ٹھیک ہے جی تو یہ کیا ہوگا اب مکمل ایسے لگے گی جیسے ایک لائن ہے اچھا اگر یہ دونوں پوائنٹ بیلکل ایک دوسرے پکے قریب ہو کے جوڑ جاتے ہیں تاب اگر ہم اس پر لائن رہا کریں تو یہ ٹینٹ بانجھ جائے گی ٹھیک ہے تو یہ اس کی پراپرٹی ہے کہ جب دو پوائنٹ ایک دوسرے کے بلکل قریب آ جائیں تو وہ ایک ٹینٹ لائن کی طرح ہو جاتی ہے وہاں پہ اگر کوئی لائن ہم برا کریں تو وہ ٹینٹ لائن ہوتی ہے صحیح ہے اس طرح میں سمجھاتا ہوں آپ کو یہ ایک آپ کے پاس ہے کر یہ ایک سٹریٹ لائن میں نے گزاری یہ ایسے باننی ٹھیک ہے یہ ایک لائن ہے جو دو پوائنٹ سے گزاری ہے یہ پوائنٹ قریب آئیں گے مزید قریب آئیں گے تو یہ ایسے لگے گے جیسے ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے جب ان پوائنٹ سے درمیان کوئی فرق نہیں ہوگا تو تب یہ لائن جو ہے یہ ایک لائن صرف نہیں رہے گی بلکہ یہ ٹینٹ لائن بان جائے گی ٹھیک ہے تو ہم یہ پراپرٹی اس میں لگاتے ہوتے ہیں اس طرح سے اب ہم کہیں گے دس دس ایٹ ٹی ناٹ وائے ناٹ ٹھیک ہے جی دہ اپروکزی میشن کارو بائی آٹ ٹینجٹ اس وجہ سے ٹھیک ہے جی بائی آٹ ٹینجٹ ایٹ دا پوائنٹ ٹھیک ہے کیا ہوگا جی ایکویشن آف ٹینجٹ کا فارمولا وائے منس وائے ناٹ ٹینجٹ ایکویل ڈو سلوپ آف ٹینجٹ ایکس مائنس ایکس ناٹ اب اس کارو کے اوپر ہمارا ٹینجٹ آئے گا جو یہ اس کا سلوشن ہے نا ایکویشن کا اس کی جو کارو بنے گی اس طرح سے یہ اس کا ہم کہہ دیتے ہیں کہ فرض کیا اس طرح کارو آئے گی ٹھیک ہے یہ ٹی پلین یہ وائے ٹی ایکس اس وائے ایکس اب میرا بیٹا جب اس کے دو پوائنٹ بہت ہی قریب آ جائیں گے تو اس پہ جب ہم ایک لائن ڈرہ کریں گے تو وہ ایک ٹینجٹ لائن ہوگی ٹھیک ہے جی کونسی لائن ہوگی ٹینجٹ لائن اب یہ جو ٹینجٹ لائن ہے یہ میرا بیٹا اس کارو کے اوپر ہے اب کسی کارو کے اوپر اگر آپ نے ٹینجٹ ڈرہ کرنا ہوگی تو کیا کرنا ہوتا ہے ٹو ٹو ڈرہ ٹینجٹ 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 اس کا derivative کرنا ہے پھر اس کے اوپر ہم tangent draw کر سکیں گے ٹھیک ہے جی derivative اس کا کریں گے تو اس کی سلوپ آ جائے گی ٹھیک ہے اب اس کا derivative ہمیں یہ دیا ہوا ہے اس curve کا derivative یہ دیا ہوا ہے d y by dt ٹھیک ہے تو derivative دیا ہوا ہے اب اس point پہ ہم نے کرنا ہے تو اس point کو ہم نام دیا ہوا ہے یہاں پہ ہم کہہ دیتے ہیں t not یہ point بن گیا t not y not تو یہ اس کا derivative جو بنایا derivative لیا تو اس کے اوپر آگی سلوپ اب کس point پہ ہم کر رہے ہیں t not y not ٹھیک ہے تو یہ اس کا derivative دیون ہے first derivative جو ہے اس curve کا اس کے اندر ہم put کر دیتے ہیں add t not y not d y by dt is equal to f of t not y not میری بات سمجھ آگی ہوگی سب کو کہ یہ curve ہے اس curve کے اوپر ہم نے tangent draw کرنا ہے جیسے ہی ہم tangent draw کریں گے تو اس کا derivative کرنا پڑے گا derivative ہمیں گی بانا ہے اب جس point پہ کرنا ہے وہ point ہم اس derivative میں put کریں گے یہاں put ہو جائے گا t not y not ٹھیک ہے جی تو derivative میں put ہوگی یہ اب اس کی بانگی سلوپ ٹھیک ہے جی first derivative جو تک curve کا سلوپ ہوتا ہے سلوپ آف کس کی tangent کی ہے نیکس میرومیٹر دیکھیں جی فارمولا اس کا یہ بڑا ایزی سا y minus y not یہاں سلوپ آف tangent ہمارے پاس ہے f of t not y not into t minus t not یہ یہاں میں نے x لکھ دیا جی t minus t not تو یہ variable t لی رہی تو یہ ہم نے اس میں put کر دیا میرے بیٹھا اس کو تھوڑا simplify کر لیں تو ہمارا فارمولا بن جائے گا y is equal to y not plus t minus t not f of t not y not تو یہ میرے بیٹھا ہم نے tangent draw کیا اس curve کے اوپر کس پوائنٹ پہ t not y not ہے صحیح ہے جی اب میرے بیٹھا اسی طرح سے یہ اب tangent line بن گی اس tangent line ہم different point put کرتے جائیں گے تو یہ tangent line کی value ہمارے پاس different point پہاتے جائے گی اس میں آگے یہ بات سوچ نہیں ہے ٹھیک ہے جی اب اس کی یہ بات نہیں ہے کہ یہ جو ہے اگلا point مقرب کا یہ اس طریقے کے ساتھ ٹھیک ہے جی اگلا اس کی value اور دوسرا ہم اس کا point لیں گے t not ٹھیک ہے بلکہ یہ tangent line سے value ہمارے پاس ہے گی وہ use ہوگی اور next t کی value put کریں مطلب آگے ہم نے جو point find کرنے ہیں وہ point ہم نے find کرنے ہیں اس tangent line کو use کرتے ٹھیک ہے جی تو دیکھیں جی next t کی جو t1 put کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی put t is equal to t1 تو یہ بن جائے گا آپ کے پاس y اب t equal to t1 put کریں گے تو y is equal to ہو جائے گا y1 ٹھیک ہے then تو بن جائے گا y1 equal to y0 plus t1 minus t0 f of t0 y0 یہ میرے بیٹر ڈیفرنس ہے انٹرول کا سمار انٹرول کا ٹھیک ہے جی دو point کے درمیان ڈیفرنس اس کو ہم اچ کہتے ہوتے ہیں where t1 minus t0 is equal to h بن گیا y1 is equal to y0 plus hf of t0 y0 ٹھیک ہے اسی طرح سے add t2 ٹھیک ہے then y is equal to یہ y1 آگے کیا بن جائے گا جب ہم t1 لگائیں گے t2 لگائیں گے تو y کیا ہو جائے گا y2 ہو جائے گا صحیح تو یہاں پہ ہو جائے گا y2 یہاں پہ y1 plus hf یہاں پہ t1 اور یہاں پہ ہمارے پاس میرے بیٹر ہو جائے گا y0 ہے تو یہاں y1 اس سٹیپ کو ہم سٹیپ بی سٹیپ آگے چلاتے گا ٹھیک ہے تو چلتے چلتے آخر میں ym plus 1 is equal to یہاں پہ ایک پائنٹ دیکھیں 2 ہے یہاں پہ y1 ہے اس کا مطلب ہے یہاں پہ آئے گا ym hf یہاں پہ t1 ہے یہاں پہ y2 مطلب یہاں 2 ہے ایک نمبر کم ہے تو tn اور ادھر 2 ہے ادھر 1 ہے تو یہ tn اس طرح یہ میرا بیٹر ایلر میتھڈ آگیا اب اس میں ہوتا گیا ہے کہ یہ ہمیں پوائنٹ کی شکل میں اس طرح سٹیٹ لائن دیتا جاتا ہے پہلے ایک سٹیٹ لائن دو پوائنٹ پہ پھر نیکسٹ پوائنٹ پہ سٹیٹ لائن پیشلہ پوائنٹ یوز ہوتا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کارو کا گراف ہوتا ہے اس کو جب اچھی طرح سمجھ لینا کنسیپٹ آپ کو سمجھائے گا آپ کو یہ میرا بیٹر آپ نے پہلے کیا کیا t0 پوٹ کیا value y0 صحیح یہ اس طرح سے نیکسٹ اسی لائن میں یہ لائن ڈرہ کی ہے اسی لائن میں ہم نیکسٹ پوائنٹ پوٹ کرتے ہیں وہ فرض کیا y1 اور t1 اور y1 یہ پوائنٹ یہ ایسے پھر نیکسٹ آپ پوٹ کریں گے تو value increase ہوتی جائے گی نیکسٹ فرض کی ایسے آ گیا یہ y2 t2 پہ y2 یہ ایسے اس طرح کے ساتھ اب یہ جو پوائنٹ آ رہے ہیں لائن بان رہی ہیں یہ ملکہ سیم کارو تو نہیں بنتے لیکن approximately اس جیسی بنتی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا کنسیپٹ ہوتا ہے میرا بیٹر موسیقی